بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم رحمتلا.com کے پلیٹ فارم سے اسوہ مقدر سیما حاضر خدمت ہے ناظرین مفترم ہماری آج کی شخصیت بہت ہی خاص شخصیت تھی بہت خصورت شخصیت ہیں ان سے آپ کا قارف بھی کروائیں گے ان سے باتشیت بھی ہوگی ان کے بارے میں باتشیت ہوگی ان کی پرسنالیٹی کے بارے میں باتشیت ہوگی حالانکہ یہ شخصیت ایسے شخصیت ہیں جن کو دنیا جانتی ہے جن نے اپنا مقام اپنا مرتبہ پوری دنیا میں منوایا ان کی کلت پہچان ہے نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں ہیں ناظرین مفترم ان سے تارک کروانے سے پہلے میں ایک بات دواتے چلوں کہ دنیا میں لا تعداد ایسے لوگ ہیں جو گمنامی کے اندھیروں میں جن لیتے ہیں اور بے ناملی شاہی ختم ہو جاتے ہیں اور کچھ چند شخصیات دنیا میں ایسی ہیں جنہوں نے اپنا نسب الین بنایا اپنی زندگی کا کوئی مقصد بنایا اور اپنی زندگی کو اس مقصد پہت وقت کر دیا اور ایسی ہی شخصیات ہیں جن کا نام گولڈن ورڈز میں تاریخ میں لیا جاتا ہے آج کی ہماری شخصیت بھی ایسی شخصیت ہیں جن کا نام پوری دنیا جانتی ہے اور سنہر حروف میں جانتی ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں تشریف رکھتی ہیں جسٹس ریٹائر ناصرہ جاوید اکبال صاحبہ ان کو اپنے پروگرام میں بلکم دیں گے تھانکیو سو مچ مہم آپ نے اپنے اپنے بزی شیڈیور میں سے وقت نکالا اور ہمیں جو ہے اپنے موقع دیا کہ ہم آپ سے بات چکتے سکیں بہت شکریہ میں ناظر مخترم جسٹس ریٹائر ناصرہ جاوید اکبال صاحبہ کسی بھی تاریخ کی مختاج نہیں ہیں ان کی شخصیت ایک ایسی شخصیت ہے جیسے میں بتا چکی ہوں جن کو پوری دنیا جانتی ہے اس نام سے بھی کہ وہ جسٹس ہیں پاکستان کی وہ کیسی لیڈی ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں انقلاب برپا کر دیا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ مفقر پاکستان شائر مشرق سر ڈاکٹر علاوہ محمد پر رحمت اللہ علیہ کی پہوڑ دی ہیں ان کی ڈاکٹرین لوہ ہیں تو آج ان سے بات ہماری ہوگی ان کی پرسنالیٹی پہ ان کی شخصیت پہ ان کی بے شمار اچیومنٹس ہیں آنرز ہیں اوارڈ سے ان کے نواز آگیا اس بارے میں ان سے بات چیت ہوگی تو موگ کرتے ہیں مہم کی طرف ان سے بات چیت کا سلسلہ شروع کرتے ہیں جی مہم پرس ٹوکال تو مہم آپ سے یہ پوچھوں گی کہ آپ کی بے شمار آنرز ہیں بے شمار اوارڈ سے آپ کو نواز آگیا کوئی دنیا میں نواز آگیا سر پاکستان میں نہیں تو مہم فرس ماشاء اللہ آپ کی جو سٹیڈی ہے وہ بہت خوبصورتی سے آپ نے اس کو اپنے پیرائے میں پرویا ہے اپنی تعلیم کو ہم سٹارٹ آپ نے سٹیڈی کا جو ہے وہ کہاں سے کیا تھا ہر بچمن میں تو زاہر سکول میں تھی یہاں کوئی میری سکول ہوتا تھا جی جی گھڑی شاہو جی جی تو وہاں سے میں نے ہچی جماعت میں داخلہ لیا اور میٹرک میں نے سکھی جی جی اور میٹرک میں آپ نے پرس پوزے شئے جی جی تو میں پر اس کے بعد آپ نے جو ہے جو ہے میں نے داخلہ لیا اور وہیں سے بے ای اونرس کیا اور میں لاؤ کی طرف جو آکر اوشان ہوا وہ کس طرح سے آمنی ہے وہ تو خیر پہ پرسے بات کی بات ہے جب میں نے یہ کیا پنجاب یونیورسٹی سے تو کیونکہ میں فرسٹ آئی تھی تو مجھے انہوں نے دی کی سکولرشپ جو کسی شعبے میں بھی استعمال سکتی تو میں نے فرق شعبے جا کے دیکھے تو اس وقت ایک میرا شعبہ کھولا تھا جرنلزم کا جس کو آپ کہتے ہیں میس کمینکیش اس میں میں نے داخلہ لیا تھا وہاں پہ ایک سال میں نے تعلیم حاصل کی اور وہاں پہ پرس پارٹ کا سیکنڈ پارٹ کا کٹھا امتحان ہوا اس میں بھی سب سے زیادہ نمبر جو جو جہی ملے لیکن بس اس کے بعد شادی کا سلسلہ شروع ہو گیا تو وہ وہیں پہ منقضہ ہو گیا تعلیم کا سلسلہ شادی کے بعد بچے ہوئے دو سال کا ان کا آپس کا فرق ہے پھر ظاہر ہے گھر میں ان کی تربیت کیونکہ جب شادی ہوئی تو میرے شوہر کے گھر میں سب کوئی خاتون نہیں تھی ان کی والدہ ان کی بچ میں میں ہی گزر گئی تھی ان کی ایک ہمچیرہ وہ رہتی ہیں یہاں بل بھر میں تو بس میں گھر میں اکیلی تھی ظاہر ہے بچوں کو تو نہیں چھوڑا جا سکتا تو جب تک کہ بچے کوئی تقریباً ساتھویں میں یا آٹھویں میں نہیں ہو گئے تو میں روز صبح یہی معمول تھا کہ بچوں کو تیار کرنا سکول لے جانا ان کو واپس لانا پھر دوپہر میں لے کے جانا پھر لانا خود ہی میں چلاتی تھی گاڑی ان کو لاتی لے جاتی تھی پھر اگر سکول سے کوئی ہوت ملا ہے وہ انہیں کرانا ہم اتنی بڑی شخصیت ہونے کہ باپ جو آپ کے خوبصورت ماں تھی مطلب آپ نے اس طریقے سے اپنے بچوں کو پالیس طرح کے ایک عام ماں وہ سنبھالتی ہے ہر ماں کا فرض ہوتا ہے یہ کوئی عام اور خاص ماں اس میں نہیں ہوتا لیکن بات یہ ہے کہ میرے شوہر تو کرتے تھے وقالت اس کے بعد عدالت تو اس وجہ سے ان کے پاس تو فرصت ہوتی نہیں تھی تو بیمار ہو جائے بچہ ڈاکٹر کے پاس لے جانا سکول میں داخلہ کرانا جو بھی یہ کام تھے وہ میرے ذمہ ہی تھے وہ تو کرنے ہی تھے باقی یہ ہے کہ جس وقت وہ ساتھویں آٹھویں جماعت میں ہو گئے بچے آگے پیچھے تھے ایک یا دو کلاسوں پر فرد تو میرے پاس بہت سا وقت ہوتا تھا میں نے سوچا کچھ تو کرنا چاہیے ایک دن میں اخوار میں دیکھا اشتہار کے جی LLB کا پارٹ ون کا داخلہ جو ہے امتحان کا اس کی آخری تاریخ اگلے دن تھی تو سو روپے اس کا امتحان کا داخلہ تھا میں نے جا کے سو روپے جمع کرا دی کتابوں کی فیرست وہاں لے لی یونیورسٹی سے اور وہ کتابیں میں نے لے لی تو میں نے سوچا ایک مہینے کا وقت تھا امتحان میں امتحان کی تیاری کرنوں تو امتحان کی تیاری کی اور امتحان دے دیا پارٹ ون کا ان زمانوں میں خواتین کو اجازت تھی کہ پرائیوٹلی کریں تو میں نے پرائیوٹلی کیا ظاہر ہے ایک مہینے میں وہاں تردہ ملی نہیں سکتا تو اس وقت یہ بھی آسانی تھی اب بھی ایسی ہی صورت ہے کہ ہر امتحان اور اگلے امتحان کے دوران تین دن کا وقفہ ہوتا ہے وہ بھی مجھے موقع مل گیا تیاری کرنے کا تو جس وقت نتیجہ نکلا میں جب نتیجہ دیکھنے کی وہاں ایک ہی لاؤ کالیج ہمارا تھا پنجاب یونیورسٹی کا ایک تھا ان کا انجمن کا وہ تو خیر بہت دور تھا تو میں تو نتیجہ یہ ہی دیکھنے گئی یونیورسٹی لاؤ پالیج تو سب سے زیادہ نمبر میرے آئے اب بات یہ ہے کہ انہوں نے لکھا نہیں ہوا تھا کہ فرسٹ کون آیا تو میں ذرا کچھ دوڑی سی پریشانسی ہوئی کہ یہ جان کے انہوں نے نہیں کیا کیونکہ میں پرائیوٹ سٹوڈنٹ ہوں تو مایوسی تو ہوئی لیکن پھر پتا یہ لگا کہ ایک ہفتے کے بعد کسی کا ریزلٹ لیٹری جو تھا اس کے میری سے پانچ نمبر سے آگا تھا تو یہ تو پھر اگلے سال اسی طرح جب ہوا پار ٹو کا اخبار میں اشتہار آیا کہ آپ نے جمع کرنا ہے اس کا انتہان کی فیس ایک سو روپے ہوتی تھی وہ پھر میں نے جمع کر دی اس کے میں نے پار ٹو کے لے لی اور ان زمانوں میں دو سال کا ہوتا تھا ہے لگ بھی تو یہ بھی بڑی سوہولت اب تو پانچ سال کا ہونے والا ان زمانوں میں دو سال کا تھا پس میں نے دو سال میں ڈگری لے لی پھر جب ڈگری لے لی اب اس ڈگری سے کرنا کیا تو شوہر تو میرے اس وقت تک عدالت کے جج میں نے سوچا یہ بڑی مایوب بات ہے حالانکہ اس کے اوپر کوئی قانونی ممانیت نہیں ہے کہ آپ پریکٹس کریں اگر آپ کے کوئی عزیز والد یا شوہر یا جج ہیں اور لوگ کرتے بھی ہیں لیکن میں سمجھتی اس سے بہت انگوشنمائی ہوتی ہے اور بدنامی بھی ہوتی ہے میں نے سوچا میں نے اس طرح کی بات کروں کہ جو بانی پاکستان ہے ان کے گھرانے پہ لوگوں کو تنقید کرنے کا موقع میں لی تو میں نے پھر اس لی عدالت کا تو روخی نہیں نہ کیا اور یہ میں نے ڈگری لی تھی میرا حالی علیل بی کی نائنٹین سیونٹی فائی اور میرے شوہر ریٹائر ہوئے ہیں ہائی کورٹ سے 86 سے اور سپریم کورٹ سے 89 ایٹی نائن میں میں نے پریکٹس کریں اتنے سال تقریباً پندرہ سال میں نے پریکٹس نہیں کی انٹرنیشنل لیمینز کلب میں خواتین کو مشورے چاہیے ہوتے تھے ان کو دے دیتی تھی ہال پاکستان ممنز اسوسییشن کی ان کی اعزازی میں دیرے ڈگل ایڈوائزر تھی اور کسی کو ضرورت پڑھے گھر میں بھی کسی کو ضرورت پڑھ جائے لوگوں کو آن طور پر کوئی نہ کوئی مسئلہ کانون کے ساتھ پڑھتا ہی تو خاص طور پر خواتین کو میں مشورے دے دیتی تھی ملازم کوئی ہے ملازمہ اس کو ضرورت پڑھی بس اسی طرح ہو میں ماسٹرز آف لاب ہی آپ نے پنجابی انیورسٹی کیا کچھ عرصے کے بعد پنجابی انیورسٹی نے ماسٹرز کا پروگرام شروع کیا یہ انہیں سو بیاسی کی پھر میں نے سوچا کیوں نہ کوئی فائدہ اٹھایا جائے جو میں نے اللہ بی کیا ہوا تو میں نے اس میں داخلہ لے لیا میرا خیال ہے ایک سو بیس طالب علم تھے جنہوں نے داخلے کا امتحان دیا اس میں سے صرف ساتھ کو انہوں نے ایڈمنٹ کیا ان ساتھ میں ایک میں تھی تو خاتون تو میں ہی تھی باقی چھے حضرات تھے اور وہ بھی جب پہلے سال کا امتحان دو سال میں انہوں نے اللہ علم کر رکھا حالانکہ انیورسٹیز میں دنیا کی مموماً ایک سال کا کورس ہوتا ہے تو پہلے سال میں میرا خیال ہے آدھے تو اس میں سے بھی ساتھ میں سے بھی ساتھ تھے تو تین رہ گئے یا چار رہ گئے پارٹ ٹو میں بس پہ پارٹ ٹو کا امتحان دیا تھیسس لکھا اور جب تھیسس کا ریزلٹ آیا اس کے بعد بچے میرے اس وقت تک تو اپنا کر چکے تھے سٹاڈیز ان کی جو ہے با کمپیٹ ہوئی ایک نے دوسرے نے اے لیول کر لیا تھا ایک نے دوسرے نے اے لیول کر لیا تھا ایک سن کالیج میں پڑھتے تھے ان کے داخلے کے لیے میں نے فارم منگوایا سن سنیے دوسرے میں drivewayنی گوئے اس میں ٹو بنیگہ دادہ جی having eyes کہ میں اس نے دوسرے میں دورے میں جیئے ایک دوسرے میں صانت کے لیے میں دورے میں دوسرے میں خانچ پاندائی میں ہم大家好 ہر میں ہم estimat یاد مطاع co کہ ایک ڈیو FORGE میں لگا ایک دوسرے میں به ظہ ت Reports اور اپنها بھی سیزتراح Đو ہم mettre انپا کیا اس نے کہا میرے ماں وہاں ہوگی تو لوگ کہیں گے جی ماں کے ساتھ ساتھ جا رہا ہے تو اس کے اپنا کوئی حسیت ہے آپ کو تو دنیا کی بہترین یونیورسٹی میں داخلہ مل گئے آپ میری خاطر یہ قربانی بلکل نہیں دے سکتے میں نے کہا یہ تو بڑا مجبور بہتا ہے پھر میں ہارورڈ میں چلی گئی اور وہ چلا گیا یہ یونیورسٹی اور پینسلوینیا میں بہت اچھی یونیورسٹی مہم جوڈیشل سسٹم کا ماشاءاللہ قصہ رہی ہے نو سال آپ لاہور ہائی کورک کی جسٹس رہی ہے نہیں ایسی بات نہیں ہے جب میں وہاں سے بھی کر کے ڈگری واپس آگئی یہ تھا سال چاسی کیونکہ یہاں سے میں نے کیا تھا چوراسی میں پھر میں وہاں گئی ایک سال وہاں لگا تو میں واپس جب آئی ہوں اس وقت بھی میرے شوہر ابھی لاہور ہائی کورک کے چیف جسٹس میں نے تو نہیں کوئی عدالت کی طرف رجوع نہیں کیا اس وقت سپریم کورٹ سے ریٹائر ہوئے پھر میں نے ہائی کورک میں پریکٹس شروع کی تو بہت میری عمر بھی کافی زیادہ ہو چکی کی ظاہر ہے جوان میرے بچے تھے میں نے پریکٹس تو شروع کر دی اور بڑے انہماک سے لیکن کوئی مجھے جانتا تو تھا نہیں سو میں نے سٹیٹ کیسز کی تھی سٹیٹ کیسز ان زمان میں بڑی آسانی سے مل جاتے تھے اب تو آپ کو باقاعدہ کرنا پڑتا ہے ریجسٹر سٹیٹ کاؤنسل پھر آپ کو وہ کیس ملتے ہیں تو ان زمانوں میں کوئی اتنے زیادہ نہیں تھے سٹیٹ کیسز سو رو پر پیس ہوتی وہ میں نے بہت سے کی اس طرح سے یہ ہے کہ مجھے تھوڑا سا تجربہ ہو گیا اور پھر جب میں عدالت میں بحث کرنے جاتی تھی یہ میں بتانا بھول گئی کہ جس وقت میں نے ہی لے لی ہوئی تھی تو کچھ حرصے کے لیے پھر میں یونیورسٹی میں پڑھاتی لیا میں نے کہا پڑھانے میں تو کوئی حرج نہیں ہریتا کہ آپ کی تازہ رہتی ہے جو تعلیم ہے اور سوچ تو اس کا مجھے بڑا فائدہ تھا کیونکہ ایک بات کرنے کا انداز بھی سیکھ لیتا انسان کے کس طرح کارون میں پات کرنے تو جب میں نے پریکٹش شروع کی جب میں سٹیٹ کیسز بھی کرتی تھی تو پیچھے بیٹھے ہوتے تھے وہ بڑے ہو جاتے تھے متاثر تو وہ پھر میرے پیچھے پیچھے آتے تھے کہ ہم نے آپ کو وکیل کرنا ہے اب میرے پاس دفتر وغیرہ تو تھا پھر میں نے ایک ہمارے سینئر وکیل ہے میرے سے تو عمر میں وہ بھی چھوٹے تھے میں نے کہا جی آپ کا دفتر ہائی پوک کے ساتھ ہے تو کیا میں آپ کے ساتھ شامن روسل تو انہوں نے کہاں گیا آپ ضرور آئیے لیکن بات یہ ہے کہ میں آپ کو کوئی کیس نہیں دے سکتا آپ کا اپنا کوئی کیس ہوگا تو آپ آپ میرے دفتر سے کر دی جگہ ہے تو پھر ان کے ساتھ میں نے ان کے دفتر کا استعمال شروع کیا اور پھر یہ تھا کہ جب میں کوئی ریٹ پوٹیشن بغیرہ کرتی تھی کسی وقت میں سوچ دی تھی کہ کسی سینئر سے کوئی رجوع کر کے انسان پوچھتا بھی ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے تو مجھے کسی نے میاں نسار صاحب کا نام بتایا یہ بہت اچھے کانسٹوکیوشنل اور سگر لائن اپنے زمانے میں تو ان سے میں نے بات کی میں نے کہا میں آپ کو آکے اپنی ڈرافت دکھا دیا کروں تاکہ مجھے یہ تحصل نہیں ہو کہ میں نے کوئی ایسی بات تو نہیں لکھی جو مناسب نہیں ہے جو کرینے آئین اور قانون نے انہوں نے کہا جی ٹھیک تو ان سے میں نے اس لحاظ سے کافی اصلاح انہوں نے اگر کبھی ضرورت پڑتی تو ہو گئے اگر نہیں تو تربیت وغیرہ اور یہاں ساکب بھی ہوتے تھے اس وقت ساکب پڑھاتے تھے سیبل پروسیجر تو میں نے ساکب سے کہا دیکھیں میں نے تو کبھی کورس میں پریکٹس کی نہیں اگر اجازت دیں تو میں آپ کے سیبل پروسیجر میں شامل ہو جاؤں کلاس میں میں تو شربندہ ہو جاؤں گا میں باقیوں کو بھی نہیں پڑھا سکوں گا تو مجھ سے کافی چھوڑتے تو میں نے کہا کیا ان کو مجبور کرنا میں نے نہیں کیا لیکن یہ ہے کہ کبھی کبھار پروسیجر کی بات ہوتی تھی تو میں ان سے پوچھ بھی لیا کرتی اور اگر سیبل پورٹ میں کوئی کام ہوتا تھا جوسائل کا ہوتا تھا اور میں تو کیونکہ صرف ہائی پورٹ میں پریکٹس کرتی تو یہ اکسر و بشتر کر لیتے تھے بہت اچھے باتیں تو تب سے ان کے ساتھ بھی یہ ہے کہ تعلق تھا تو میں آپ ماشاءاللہ مفقر پاکستان کی روٹرین گلاؤگیں ہیں اس طرح سے بھی آپ کی ایک پرسنیلٹی جو ہے جس طرح سے آپ نے محنت کی پر آپ نے سوچا کہ نہیں بھئی وہ ان کی پہچان اپن جگہ ہے میرے ہزبن کی پہچان اپن جگہ ہے لیکن مجھے ایک اپنا مقام اور اپنا مرتبہ بنانا ہے اس میں آپ کو کیسا فیل ہوا جب آپ جسٹس جو ہیں لاہور ہائی کورٹ بھی رہی اور آپ نے ماشاءاللہ اتنا اپنے کام کیا آپ کو عوارڈ بھی بہت سے نمازا لیا آپ کو عوارڈ بھی بہت سے نمازا لیا آپ کو عوارڈ بھی بہت سے نمازا لیا کیسا فیلنگ تھا؟ مطبع وہ کیا حساسات تھے آپ کے؟ ظاہر ہے انسان کو کوشش کرے اور محنت کرے اور اس کا پھل بھی ملے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں سائل بیٹھے ہوتے تھے تو وہ خود سے ہی آ جاتے میں نے کبھی کسی سائل کو بلانے کی کوشش نہیں کی تو بہت میری پریکٹس جو تھی وہ چلی پانچ چھ سال میں نے پریکٹس کی اس کے بعد بے نظیر آگئے انہوں نے پہلی دفعہ کہ میں نے خاتل جج تایرناس کرنے آدابتوں تو کس کو کرے؟ وہ سکتہ ماری یہاں الیاز صاحب تھے ایکٹنگ چیف جسٹس دو نام تو بے نظیر نے خود سے ہی کر لیا انہوں نے ناو کر لیا دونوں خواتین کا پارٹی سے تھا ملتان کی ان کی چیر تھی دیمنز ونگ کی اور ایک یہاں جو تھیں وہ بھی کافی متحرک تھیں تو ان دونوں کو جب نام دیا تو یہ ہمارے چیف جسٹس صاحب نے میرا نام دیا کہ جی سب سے زیادہ اس وقت جو ہماری پریکٹس میں ہیں ہماری عدالت میں اور سب سے زیادہ جو لائک ہیں وہ تو یہ ہیں اگر آپ نے ان دونوں کو بنانا ہے ان کو دونوں ساتھ بنائیے گا نہیں تو پھر بات میں مسئلہ نہ ہو جائے جی خواتین ججز کا کاف کیسا ہوتا ہے تو پھر ان کے کہنے پر ریکمینڈیشن پر اور جیس جسٹس آف پاکستان تھے سجاد علی شاہ ان کی ریکمینڈیشن پر ان نے مجھے مقرر کر دیا پھر الجہاد ٹرسٹ کیس آ گیا الجہاد ٹرسٹ کیس آپ کے سینئرز کو تو معلوم ہوگا اگر نہیں معلوم تو یہ بڑا مشہور کیس ہے 1996 اس میں انہوں نے کہا کہ جی ایک تو خواتین جج ہوئی ہے دوسری بات انہوں نے یہ کی جی جس کی دس سال ہائی کورٹ میں پریکٹس نہ ہو وہ اہل ہی نہیں ہے جج کیونکہ ہمارے انسٹیجوشن کہتی کہ جس کی دس سال سٹینڈنگ ہو وہ ہو سکتا میرے پاس دس سال پریکٹس تھی ہی نہیں کیونکہ میں نے تو خود پریکٹس سے رجتناب کیا تھا جب تک کہ میرے شوہر بلکل ریٹائر نہیں ہو جائے نتیجہ یہ نکلا کہ نائنٹین نائنٹی سکس میں اس ججمنٹ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ان کی تو پریکٹس دس سال کی نہیں ہے تو ان کو نہیں بنایا جا جا سکتا منتخب نہیں جا جا سکتا ہائی کورٹ پر تو میں نے پھر چھوڑ دیا اس کے بعد میں پھر دوبارہ مطلب عدالت چھوڑ دیا میں نے پھر وقالت سے دیا پھر وقالت میں جب میرے ہو گئے مکمل دس سال تو پھر چیف جسٹس نے مجھے دوبارہ مکررش ہے تو میرے پاس وہ ایک متسلسل سلسلہ نہیں تھا جج رہنے کا جس کی وجہ سے میری سینئورٹی بھی نہیں اسٹیپ نہیں ہو سکی مجھے یاد ہے جب کہ دفعہ میری جج کی دیاناتی ہوئی تھی تو مجھے سردار اقبال صاحب نے کہا تھا وہ ہمارے بہت اہم چیز جسٹس تے لاہور ہائی کورٹ کے ریٹائر ہو گئے ہوئے تھے کہنے لگے مبارک دینے آئے کہنے لگے ناصرہ آپ پہلی خاتون ہوں گی جو سپریم کورٹ میں انشاءاللہ جائے تو اگر میری وہ سٹینڈنگ رہتی تو یقیناً چلی جاتی لیکن وہ تو ہو نہیں سکا لیکن مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ اس وقت بلوچستان سے کوئی ہمارے پاس خاتون نہیں تھی جو جج بن سکتی کیونکہ وہ صوبے میں اتنی خواتین کو نئی پذیرائی ہوتی تھی لیکن اس کے بعد کوئی دو ہزار میں وہاں پر بنی جج بلوچستان ہائی کورٹ تاہرہ سخت اور آج میں سمجھتی ہوں پاکستانی خواتین کے لئے یہ بہت ایک خاص نمائی بات ہے کہ وہ چیف جسٹس بنی ہے بلوچستان ہائی کورٹ کی پہلی دفعہ ایک خاتون پاکستان چیف جسٹس بنی ہے ایک ہائی کورٹ کی اور وہ بھی اس کورٹ کی جس کو ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارا سب سے پس ماندہ سوگا ہے اور اب انشاءاللہ اگلے سال وہ سپریم کورٹ میں ہماری پہلی خاتون جج ہوں گی کیونکہ ان کی کوالیفیکیشن بھی ہیں اور ان کا تجربہ بھی ہے وہ تو سبل جیج سے چروع انہوں نے کیا تھا تو ان کا کافی ہے مہم جس طرح کہ ڈاکٹر جاوید اکبال صاحب جو ہوں ہیں وہ ان فکر پاکستان کے بیٹے ہیں مہم انہوں نے بہت کم جو ٹائم گزارا اپنے والد مخترم کے ساتھ چودہ سال کی ایج میں ان کے علامت بارے رحمت اللہ کی ڈیپس ہو گئی تھی تو مہم کبھی کبھی آپ سے شیرنگ ہوتی تھی جتنا بھی ٹائم اون اپنے والد کے ساتھ گزارا کیونکہ ان کی پرسنیلیٹی کو ہم صرف کتابوں میں بڑھتے ہیں لیکن آج موقع ملا ہے کہ ان کی بہت ان کے کلوز ہیں لوگ آپ نے بھی ان سے شاید آپ کو بھی نہیں موقع ملا ان کے ساتھ بیٹھنے کا ان کے ساتھ بات کرنے کا علامہ اکبال تو فوت ہو گئی تھی میں تو فیدائی نہیں ہوئی تھی وہ میری عمر اب بارتی ہو گئی ہے لیکن وہ تو انیس سو اٹھتیس میں فوت ہو لیکن جعوید اکبال صاحب نے چودہ سال اپنے والد کے ساتھ گزارے کیا ان کے واقعات جو ہیں وہ آپ سے شیئر کرتے کبھی گریلوں معاملات میں ذکر ہوتا تھا لیکن ڈاکٹر جعوید اکبال میں نو سال کی تحقیق کے بعد زندہ رود اپنے والد کی لکھی تھی سوانے آیات اور وہ تین جلدوں میں لکھی کیونکہ اتنی لمبی چوڑی تحقیق اور یہ ذاتی طور پکھی کسی کو ساتھ اسسٹنٹ ریسارج اسسٹنٹ جیسے ہوتا ہے نہیں لگایا اور اس وقت ہائی کوٹ کے جاج تھی تو چھٹیوں میں زیادہ یہ کام کرتے تھے یا عدالت سے جب آ جاتے تھے تو شام کو دو تین گھٹے لگاتے تو پہلی جن جو تھی علامہ اکبال کا ابتدائی دور وہ انہیں شائع کی پھر تین سال کے بعد علامہ اکبال کا بستی دور اور پھر اس کے تین سال کے بعد علامہ اکبال کا تین سال کے بعد تو اس طریقے سے ان کی جو ہے وہ کتاب سوانِ حیات سوانِ تجابیت اکبال نے لکھی ہے وہ میں سمجھتی ہوں سب سے زیادہ مصدقہ سمجھی جاتی ہے اور اس کو قبولیت بھی بہت حاصل ہوئی اور کوئی جو انہوں نے ان کے نجی معاملات ان کے مفکر ہونے کے جو فکری باتیں تھی پاکستان کے بارے میں جو ان کی تصور تھا ہر چیز کے بارے میں انہوں نے تفصیل سے ان تین جلدوں میں بیان کر دیا پھر اس کے بعد وہ تین جلدیں ایک اٹھی کر کے تو مشتمل ایک جلد اس کو شائع کیا گیا علامہ اکبال کی سوال ہے زندہ کی مفکر صاحب الدعاء ان کے افکار ان کے گھر PM ڈالا رہی کھر ملک کے لئے اپنے مرد کی جو ہمارہ مرد بنے وقت اس کے لئے ایک ایک سوچ تھی ان کی اس سوچ تک ابھی Wyatt جو ان کے افکار جوسف محکبuem کیا دیکھتیں آپ کو جو پاکستان آج ایک آب، کیا ان کے افکار کے مطابق vocabulary مجھے تو ارامہ کا وہی شیر یاد آتا ہے کہ Mitchellativa اقبال cars ادھوں ہم اقبال Pfizer بڑی ضرقیس ایسا تو اکہتر سال ہو گئے قیام پاٹسان کچھ عرصہ تو بیچ میں ہم نے بڑا مسائل سے بھرکتے اس وقت بھی بہت ہمیں ہم مسائل سے دو چار سب سے بڑا مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہر شہلی جو آج نو زائدہ بچہ ہے اس سے لے کے اگر سو سال لکیس کی زیرے آدمی نے عمر پائی یا عورت میں سب پہ ڈیڑ ڈیڑ لاکھ کا کرس تو ساری قوم اب اگر ہم بیس کروڑ عوام ہیں مجھے تو ایتا لمبا چوڑا اس آب نہیں آتا تو آپ دیکھیں کہ ہمارا کتنا عربوں خربوں میں اور اس کی کچھ وجہ تو یہ بھی ہے کہ جو ہماری قیادت تھی منتخب نمائندے کہہ لیں یا اصل میں تقریباً آدھا جو یہ وقت اکتر سال کا ہے وہ تو عسکری قیادت اور آدھا وقت جو تھا وہ ہمارے منتخب نمائندوں کے پاس آیا تو کچھ کیونکہ جمہوریت کا تساثر نہیں رہا کوئی ذمہ داری نہیں رہی کوئی احتساب نہیں ہوتا رہا تو جس کے جو جی میں آئی انہیں نے کی تو پولیسیاں غلط کی اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر انہوں نے سوچا کل پتہ نہیں آتا ہے یا نہیں آتا آج جو کچھ اس ملس سے حاصل کرو کرتے اور جو تین چیزیں قائد آزم نے ہمیں سبق دیا پاکستان کے قیام کہ شہری تین چیزوں سے بچ کر کیونکہ انگریزی میں تقریر کرتے ہیں اکربہ پردری سپارش اور بدیان اس سے خبردار رہے وہ ہم نے اپنایا ایسے اپنایا کہ جیسے یہی ہمیں سکھایا تھا یہی مقصد حیات ہمارا رہتیا ہے تو اس کی وجہ سے یہ سارے ہم نے نقصانات اٹھائے اب جو منتخب ہوئی ہے جماعت 2018 میں ان کو ہم نے پہلے کبھی نہیں موقع لیے تو اب یہ نیا تجربہ ہے اللہ کرے میری تو امید ہے کہ شاید تبدیلی آ ہی جائے کوشش تو نظر آتی ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جی پہلے سو دن میں دیکھیں کہ ہم کس قسم کریں اجدامات کریں لیکن مسئلہ سارا یہ ہے کہ یہ جو قرآنی آتے ہوتی ہیں یہ جاتی نہیں اتنی آسانی سے انگریزی کا مقولہ ہے اولڈ حیبٹس ڈائی ہارڈ اب وہ اولڈ حیبٹس ڈائی ہارڈ اس میں آپ دیکھیں لوگ تو وہ ہی ہیں کیا کہتے ہیں بگل کر بھیس نظر آتے ہیں ہر زمانے میں اگرچہ پیر ہے آدم جوان ہے لا تو منات تو وہ ہی شچہرے کبھی اس میں آ جاتے ہیں اور یہ جو چہرے ہیں جب ہم نے اس مرتبہ الیکٹبلز کہہ کے بھی پیش کیا شہریوں کو کہ آپ ان کو ووٹ دے تو وہ تو وہی لوگ ہیں جس وقت عسکری قیادت ہوتی ہے ان کے ساتھ بھی وہی ہوتے ہیں جس وقت دو ٹو پارٹی سسٹم ہمارے تھا تو جب پہلی پارٹی بینظیر بھٹو والی جو تھی اشادت کے بعد ان کو اقتدار ملا اس میں بھی وہی لوگ تھے اس کے بعد جس وقت ان کی باری آئی دوسری پارٹی کی ان میں بھی وہی لوگ تھے جب وہ دونوں پارٹی ہیں جو تھی ان کا دکتے دار کا دور ختم ہوا اب یہ دوسری پارٹی ہے یہ بہت سارے تو چہرے وہی ہیں اب جب چہرے وہی ہیں تو کہاں تک یہ اپنا ہمیں ڈیلیور کر سکیں گے یہ تو اب وقت ہی بتائے گا اور سو دن میں پتا بھی لگ جائے گا اور مگر ایک بات یہ ہے کہ اب ایک تو سوشل میڈیا بڑا متحلق ہے اور دوسرا یہ ٹی وی چینلز جو ہیں میرا خالق اپچاس آٹھ تو ہم اپس ٹی وی چینل نہیں ہیں ہر وقت نگاہ اور یہ جو سی سی ٹی وی آ گیا ہے اس کی وجہ سے سڑکوں پہ دفتروں میں ہر جگہ ہر وقت میں نے تو یہاں لگایا ہے نہیں ہو تو میں نے کیا کر لیا لیکن ہر جگہ ہوتا ہے پتہ لگ جاتا ہے کہ لوگ کیا کر رہے اس نے چپیڑ لگائی اس نے بات سختی سے کی اس نے اس سے پیسے پکڑ لیا کسی نے یہ کیا کسی نے وہ کیا تو یہ سب باتیں منظر عام پہ آ جاتے ہیں اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ بہت احتیاط یہ جو نمائندہ حقوقت ہے انہوں نے ہر قدم بہت احتیاط سے اٹھا اللہ کرے گا شاید ان کو اللہ تعالیٰ اور یہ دیکھیں نا قوم کو ضرورت ہے تبدیل کی اور یہ ہمارا فرض ہے چند منتخب نمائندے تو بدل نہیں سکتے زمانے کو تو اگر ہم نے تبدیلی لانی ہے تو ہر فرض میں اپنا حصہ سمجھدار میں میں کہہ جاتیوں بس نہیں میں نے تو منتخب کر لیا آپ دیکھو یہ کیا سکتا ہے اگر میں نہیں ساتھ تاون کروں گا تو کیا ہوگا تمہیں یہی ضرورت ہے کہ اگر ہم ہی سوچتے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ یہ کر دے گی ہماری جو لیڈر منتخب کی ہیں وہ کر لیں گے لیکن شاید ہم یہ سوچتے نہیں کہ ہم اپنا گریبان نہیں جانتے کہ ہم کہاں غلط ہیں اگر ہم خود کو بہتر بنا لیں تو شاید ہم بہتری کی ضرورت ہے یہی تو آپ سے ارس دیا اور اس کے بارے میں علامہ نے فرمایا ہے سورت شمشیر ہے دست کذا میں وہ کون کرتی ہے جو ہر زمان اپنے عمل کا حساب ایک تو دیکھیں نا ان پہ تو تنقید ٹیلی ویژن والے بھی اور یہ سوشل میڈیا والے بھی کرتے اخبارات بھی کرتے اپنے عمل سے مطلب ہم نے اپنا گریبان میں دیکھا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں آخر دیکھیں میں آگر کوئی ریفت لیتا ہے تو کوئی دینے والا ہے تو دینے والا بھی اتنا ہی مجرمیت اتنا لینے والا ہے اسی طریقے سے جو بھی کام بگڑ رہے ہیں آج مثلا دو روپے بجلی کی کی مٹی وہ بڑھ کے اور اس طرح جو ہر صارف استعمال کرتے اپنے خارج اس پہ تو اگرہ جو گیس کی ریگلیٹری آثورٹی انہوں نے کہا کہ جی اس کو تو ڈبل کر دینے کی ضرورت ہے کیونکہ ہمیں ہر مہینے اتنا ہے اس پہ لاؤس سوال یہ ہے کہ عام شہریوں کے بجلی اور گیس تو اب انکم ٹیکس کتنے لوگ تھے ہماری دس فیصد آبادی جو ہے وہ ایسی ہے جن کے پاس بے شمال پیسے ہیں وہ کچھ تو یہاں ہی نہیں رکھو باہر کے ممالک میں رکھی ہوئی ہے اب یہ کہہ رہے ہیں ہمارے متقب ممائندے کہ آپ جی واپس لائے گے کیسے واپس لائے گے وہ جو اکامے ہیں جس کی اوپر اتنی تنقید ہوئی کہ جی چھوٹے سے اکامے پہ یہ بات ہو یہ اکامہ پتہ نہیں مکلاہ کو بھی پتہ کہ کیا ہوتا یہ ایسے ملک میں جا کے ان کی شہریت لینی کہ جی ہم یہی کام کرتے ہیں ہمارے بڑے بڑے لیڈر کوئی کسی کا بن جا ہوا ہے مشیر حالانکہ دیکھئے یہ میں سمجھتی ہوں کہ ایک کانفلکٹ آف انٹریسٹ یہاں دفاع کا وزیر ہے اور وہاں کسی کا مشیر بنا ہو اور وہاں سے بھی کئی ہزار دینار تنقاہ لے رہے ہیں یا بدظاہر لے رہے ہیں انہوں نے بھی اکامہ لیا ہوا ہے وزیر اعظم نے بھی اکامہ لیا ہوا ہے ہر شخص نے اکامہ لیا ہوا ملٹی لیٹرل انٹرنائشنل ٹریٹی کہ کوئی بھی اگر ملک سے جو قیادت ہے وہ چوری کر کے پیسے کسی دوسرے ملک میں جمع کرے جیسے سوٹزرلینڈ میں لوگ کر دے رہے ہیں نیو یورک میں کرتے ہیں فلوریڈا میں کرتے ہیں کہاں کہاں کرتے ہیں انگلنڈ میں کرتے ہیں تو ان ممالک کے لیے یہ لازم ہے کہ اب پاکستان کی حکومت وہ مانگے پیسے تو ان کو اس کا حساب بھی دینا ہے وہ واپس بھی کرتے ہیں لیکن جب یہ وہاں جمع کراتے ہیں تو یہ پاکستانیوں کی حیثیت سے تو کراتے ہی نہیں یہ تو اکامل کی حیثیت سے کرتے ہیں وہاں انہوں نے پیسے جمع کر رہائے ہیں دبائی کے رہائشیت اب رہائشیت کے حوالے سے ڈومیس آئل جس کو کہتے ہیں اکامل بنے ہو کوئی تو بنی ہوئی ہے نرس تو کوئی بنی ہوئی ہے صفائی والی یہ بڑی بڑی خواتی اور بڑے بڑے جو ہمارے ہاں وزیر وہ بنے ہوئے ہیں ہجام بنا ہوئے ہیں کوئی چپڑاسی بنا ہوئے ہیں یہ تو زلط یہ اپنے گریبان میں نہیں خانتے ہیں جان تو اللہ کو ہی دینی ہے اور سکندر آزم کی مشہور یہ بات ہے کہ یہاں پھر ان کو ٹائفوائد ہو گیا یا ملیریا ہوا جو بھی ہوا انتقال کر گئے تو کوفن میں پھر واپس ان کو لے کے گئے میسیڈونیا اور سکندر آزم نے یہ وسیعت کی کہ اب میں مر رہا ہوں تو آپ جو میرا کوفن ہے دونوں طرف سراخ بنا کے میرے ہاتھ ایسے باہر نکال دیں تو پوچھا لوگوں نے کہ آپ یہ کسی کی کہتے ہیں دنیا کو پتہ لگے میں فاتح عالم تھا ان زمانوں میں دنیا یہی تھی 327 پیسی میں کہ میں خالی ہاتھ آیا تھا خالی ہاتھ چاہتا یہ پتہ نہیں ہے ہم دبائی کے بنا لیں گے کیا پیرمیٹس احرام دبائی مجھے کسی کو پائدہ نہیں دیتا لیکن جو بلڈنگیں وہاں ہیں وہ احرام ہی تو ہیں میرے ذاتی مشاہدہ میں میں نے اس پاکستان کو بنتے دیکھا بے شک نہیں تحریک پاکستان میں میرے والدین نے بھی حصہ لیا میں بھی چھوٹی سی تھی تو میں جھنڈا لے کے پتی تھی لے کے رہیں گے پاکستان جن جن لوگوں کو میں نے دیکھا لیا کہ ٹانگے میں بیٹھ کے سفر کرتے تھے ان کے بچے جو ہیں اب ان کے پاس پوری کولنیز ہیں بہر کے ممالک میں بلڈنگ ہیں اسی طرح جو خاتون پڑھاتی تھے پڑھانا میں سمیچ تو ایک بہت بڑا کار لیکن آپ کو پتا ہے یہاں احساسا کی کیا تم خواہد ہوئے ان کے والد ادرناسی ملازمت پر تھے وہاں ان کے پاس چاہلے کتنے بلڈنگ ہیں اب وہ کہاں سے ہیں کوئی حساب لینے والا تو ہے ہی نہیں یہی ہمارا سب سے بڑا علمیہ کہ پاکستان کو تبدیلی کی طرف ہم کیسے لے کے جائیں جب تک یہ لوگ رضا کرانا طور پر میں نے سنا ہے کہ ایک ہماری لیٹر ان کی والدہ کہنے لگی کہ میرے بیٹے کو چھوڑ دیں چلا جائے گا کبھی واپس نہیں آئے گا جن سے یہ انہوں نے گزارش کی یا سبارش کی انہوں نے کہا جو بھی انہوں نے پیسے باہر لے گئے سارے واپس کر دیں جہاں مرضی جائے ہمارا ایسے کیا تعلق ہے بات تو یہ ہے اور وہ پیسے واپس کر دیں یہ جو ہمیں فسارہ ہے اور جو ہمیں مکروز ہیں انسان دعا کرتا ہے پاند دفع دن میں کہ یا اللہ مجھے مکروز نہ موت دیں اب یہ دیکھیں ساری قوم مکروز ہم کیا دعا کریں کیسے یہ کردے اور کیسے یہ بجلی کی قیمتیں کم ہوں گی اور کیسے یہ گیس کی قیمتیں کم ہوں گی ان کے نرخی اتنے زیادہ ہو گئے کیونکہ ہمارے اپنے ہی سارے کارنام ہیں ہم یہ تو ہمارے دکھنے لیے ہمارے ہی باتیں کہیں ہی نہیں سکتے تو مہم زندگی میں آپ نے ماشردہ بہت اچھیومنٹس کی ہیں کوئی ایسا زندگی کا بصورت لمحہ جو آپ سے شیئر کرنا چاہے ہیں میں تو ہر دم اللہ کا شکر ادا کرتا میری حیثیت ہی کیا ہے جو کچھ بھی ہوا اور یہ بھی میں دیکھتا ہوں ہم لوگوں کی کمزوری ہے جب کوئی اچھائی آتی ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں یہ ہمارے اپنے کیے سے آئے اور کوئی اگر برا وقت آتے یہ تو اللہ کی طرف سے آئے لیکن اللہ تو غفور الرحیم ہے سب کچھ دینے والا خدا ہے اگر وہاں ہم ناشکری کریں گے تو ہمارے پر اچھا وقت نہیں آئے گا لیکن اچھا وقت اللہ کی طرف سے آئے بس اللہ کی مہربانی ہے مجھے تو میں سمجھتا ہوں ساری عمر اللہ نے وہ کچھ ان نیمتوں سے نواز دیجئے جس کی میں اہل نہیں تھی مہم جس طرح کے علامہ اکبار رحمت اللہ علیہ کا تعلق جو ہے وہ شہر اکبال سیالکورٹ سے تھا مہم کبھی آپ کا جانا ہوا اس شہر میں ایک اتفاق گئی ہوں وہاں پہ جس گھر میں علامہ اکبار کی ولادت ہوئی اس گھر کو اب انہوں نے بنایا ہوئی اکبال میں میرا بڑا بیٹا جو ہے وہ جاتا رہتا ہے اس کو دیکھتا رہتا ہے کچھ وہاں پہ دستا وزاد کی دیتا ہے ہر سے کو وکیل ہی ہے مجھے بھی اتفاق ہوا ہے ایک دو دفعہ اور سیالکورٹ میں وہاں پہ یونیورسٹیوں کچھ ہیں انہوں نے کبھی بلایا چالبی میں ان کے ساتھ مخاطب ہونے دیکن مہاری بغیرہ رہائش کبھی نہیں تھی اور دنیا میں تو اکبال کو اکبال اللہوری کے نام سے منصوب ہوتا ہے اور لوگ یاد کرتے ہیں خاص طور پر ایران کیونکہ علامہ اکبال بھی جب انہوں نے کر لیا تھا اپنا میٹرک اس کے بعد مرے کالیج سیارکورٹ میں جب سیارکورٹ مرے کالیج سے وہ پاس ہو گئے اس کے بعد انہوں نے دوہر میں رہائش پذیر ہوئے اور بھاتی گیٹ میں رہتے ہیں وہاں بھاتی گیٹ میں بہت بری اہویلی ہے جو میری ایک دوست کے والدین کی ہے وہ وہاں پہ کچھ نہ کچھ فنکشن کرتی رہتی ہے تو میں اب پچھلے دنوں انہوں نے بلایا تو جب میں گزری تو وہاں پہ ایک گوڑ دگاوات کہ یہاں علامہ اکبار رہائش پذیر رہے اس سال سے اس سال انہوں نے پاس بچاروں کے دوست اپنا گھر بھی کوئی نہیں ساری عمر کرائے پہ رہے تمہارے میں اتنی خوبصورت اکی بھی وہ زندگی جو ہے ہمارے لئے وہ بہت بڑا جو ہے وہ ایک انسپریشن پرسنالیٹی ہیں جس طرح ماشرلہ آپ خواتین کے لئے ہمیں سمجھتے ہیں وہ پاکستان میں نہیں دنیا میں جو ہے انسپریشن پرسنالیٹی ہیں خواتین کے لئے آپ اس پلیٹ فارم سے کیا پیغام دے جائیں گے خواتین کو کہ وہ کس فیلڈ میں آئیں مطلب کس طرح سے اپنے آپ کو جو ہے وہ آگے لے کے چلیں تحریک پاکستان میں خواتین نے بھرپور حصائی اور میں نے تو اپنی والتہ کو دیکھ ہر وقت متحرک نہیں مسلم لیگ میں خواتین کو میمبرشپ پتہ نہیں میرا خالق آٹھا نہیں کی میمبرشپ سارے انہوں نے میمبرز جو تھی وہ کی کیونکہ جس وقت قرارداد پاکستان ہوئی نا یہاں سو چالیس میں تو محترمہ فاطمہ جنہ بھی آئی اور وہاں پہ میری والدہ نے خواتین کے بیٹھنے کا اور ان کو لانے کا انتظام کیا ہوا تھا اس وقت میرے والدین سرکولر روڈ پہ رہتے تھے تو اس کے بالکل قریب ہے مینارے پاکستان جاہاں تو یہ ان کے ذمہ تھی میرے والد نے مردوں کا انتظام کرنا تھا اور میرے والدہ نے خواتین کے وہاں بیٹھنے کا جو بھی چگھا تھا اور پھر ان کی بات میں تو یہ مادرے ملت نے ان سے کہا کہ آپ اس تحریک میں خواتین کو مسلم لیگ کی ممبر بنائیں پھر جب پاکستان بن گیا تو پھر مجھے یاد ہے انہوں نے چھوٹا سا مہاجرین جو بچے تھے ان کے لئے اپنے گھر میں سکول کھوڑا اور ساتھ ہی ہمارے گھر کے کیمپ تھا جہاں پہ مہاجر آتے تھے تو ہر روز صبح اپنی تمام دوستوں کو کہتی تھی کہ آپ تھوڑا تھوڑا کھانا پکا کے لائیں تو وہ اکٹھا کر کے تو پھر وہاں جا کے کیمپ میں بارتے تھے اسی طرح کپڑے اور جو بھی چیز تھی وہ تقسیم کرتی تھی تو میں نے تو یہی کچھ ان سے دیکھا تو جس وقت پاکستان بنا اور جس میں تحریک میں خواتین اتنی زیادہ تھی شامل تو پھر کوشش میری تو یہی رہی کہ خواتین کو اپنا مقام ملے کیونکہ اسی لئے تو انہوں نے حصہ لیا تھا کہ جب ہم غلامی سے نکلیں گے تو غلاموں کی ہم غلام ہیں تو جب جو مرد ہیں وہ آزاد شہری ہوں گے تو ہمیں بھی اپنا مرتبہ ملے گا تو یہ ذرا مشکل ہو گیا کیونکہ اسیمبلیوں میں خواتین بہت کم تھی اور دوسری بات ہے مردوں نے آپس میں یہ کہنا شروع کر دیا جی مجھے فون ملے گا مجھے موٹر ملے گی مجھے یہ ملے گا تو اس بات میں متحرک ہونے کے لئے میں نے اپوا کے ساتھ بھی ایک شامل ہوئی اور بھی جتنی بھی خواتین کی تنظیمیں تھیں کہ ہم کسی طریقے سے خواتین کی حیثیت اس کو بہتر بنو اور الحمدللہ میں سمجھتوں میری تو یہی کوشش تھی میں نے کبھی کوئی نمائن کردار یا اسیمبلی میں رکنیت لینے کی کوشش نہیں کی میں سمجھتی تھی ان کاموں سے کچھ نہیں بنتا تو جو بھی میں کر سکتی ہوں میں ہدر کروں لکھنا اقباروں میں میں لکھتی تھی یا آپس میں جب ہماری خواتین کی میٹنگز ہوتی تھی وہاں یہ بات کرتی تھی پھر اللہ تعالی نے مجھے موقع دیا میں وکیل بن گے پھر میں نے وکیالت میں بھی کیا یہ سب کچھ عدالت میں بھی کیا بس میری تو یہی تک ہے میں ہمارا پروگرام کے وقت جو ہے وہ افتادام پذیر ہونے والا ہے تو کوئی ایسا خوبصورت شیر جو آپ اس پلیٹ فارم کے توسطر سے کہنے جائے کہ اقبال کا آپ کو بہت پسند ہو اقبال نے تو ہزاروں ایسی شیر دیئے جو ہم سب کے لیے مشل راہ ہے تو اب میں آپ کو ایک وشیر کیسے ہی بتاؤ ایک تو میں نے ذکری کیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تک دیر ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ میں یہاں خواتین کے یدکوی کالوجز وغیرہ میں جاتی ہوں یہ فرد کا لفظ جو ہے اس میں آپ اور میں شامل ہیں جائے سکتے تھے مرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ تو اس میں کوئی زیادہ بہتر شائری کے انداز میں وہ بہتر بند ہے لیکن ہم سب کو انہوں نے اس لیے شامل کیا ہوا ہے اور دوسرا پھر وہ یہ فرماتے ہیں کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنر بھی جہرنم بھی یہ بھی ہمارے لیے اور پھر وہ کہتے ہیں طلبات آلے بات کو یہ آب جو کی روانی یہ ہم کناری خاک میری نگاہ میں محخوب ہے یہ نظارہ ادھر نہ دیکھے جوانے عزیز ادھر جے کہ امڑتا ہے سوزے دروں سے پوارا تو یہ تو ہم نے خود ہی کچھ کرنا بہت شکریہ میرے بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں تائم دیا اور آپ نے اپنی خوبصورتی کے ساتھ اقبال کی پرسنلیٹی کو ہمارے سامنے جو ہے وہ الیبوریٹ کیا اور اپنی اچیویمنٹس کو ہمارے سامنے اور دیفنیٹلی آپ جیسے شخصیت جو ہیں وہ تمام خواتین کے لیے میں سمجھتے پاکستان کے لیے نہیں پولی دنیا کے خواتین کے لیے ایک مشل راہ ہیں ایک انسپریشنل پرسنلیٹی ہیں اپنی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ دیکھا ہوگا سنا ہوگا آپ نے انجوائی بھی کیا ہوگا کس طرح سے انہوں نے اپنی زندگی جو ہے وہ اتنے اچیویمنٹس کے ساتھ آنرز اور ایوارڈز کے ساتھ جو ہے وہ گزاری ہے اور ماشاءاللہ ان کو ویمن آف تا ایئر کا ایوارڈ بھی ملا ان کو فاتمہ جنہ ایوارڈ سے نوازہ آگیا اور بے شمار ایسے ایوارڈ ہیں جو ان کے نام سے منسلک ہیں اس کے علاوہ ہمارے لیے یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ مفقر پاکستان شاعر مشرق علامہ محمد اکبار رحمت اللہ علیہ کی داردرین لوگ بھی ہیں ہمارے لیے ان کا مقام ان کا مرتبہ جو ہے ان کے الگ پہچان ان کے الگ شخصیت ہے آج کا جو پروگرام ہے وہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا اپنی فیڈبیک سے اگاہ کرنے کے لیے ہمارے سوشل میڈیا کے چینل جو ہے یو ٹیو پرحمتلوڈارڈ کام اس پر جائیے گا اور اس کو سبسکرائب کیجے گا اور ہمارے فیس بک پیج ہے اس کو لائک اور شیئر کیجے گا اور ہمارے تمام پروگرامز جو ہیں وہ میڈیا پر دیکھنے کے لیے ہماری ویکس سائٹ کا میڈیا پیج ہے اس کو ضرور پلک کیجے گا تو آج کا جو پروگرام ہے دیفنیل آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ کی شخصیت ہمارے لیے جو بہت بڑی شخصیت ہیں آپ نے ان سے محضوظ ہوئے ہوں گے مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ نیکس کسی ور پرسنائلٹی کے ساتھ پھر دوبارہ سے حاضر ہوں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ